ہلو دوستو اگر آپ نے ابھی تک اپنے آدھار کارڈ میں ڈاکومنٹ اپ ڈیٹ نہیں کرایا ہے تو آپ جلد سے جلد اپنے آدھار کارڈ میں ڈاکومنٹ اپ ڈیٹ کرا لے کیونکہ آدھار کارڈ نے ابھی جو لاش ڈیٹ تھا اس کو بڑھا کر کے 14 جون دو آجہ 24 کر دیا ہے تو اگر آپ نے 14 جون تک اپنا ڈاکومنٹ اپ ڈیٹ نہیں کرایا تو آپ کو اس کے بعد سے پرابلم آ سکتا ہے جہاں پہ بھی آپ اپنا آدھار لگائیں گے وہاں پرابلم آ سکتا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو پورا کمپلیٹ پوسیس بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے آپ اپنے آدھار کارڈ میں ڈاکومنٹ اپ ڈیٹ کرا سکتے ہیں یہ بہت جروری ہے کہ آپ اپنے آدھار کارڈ میں ڈاکومنٹ اپ ڈیٹ کرا لے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ گوگل میں آ جانا ہے یہاں پہ آنے کے بعد سے مائی آدھار مائی آدھار انٹر کر لینا ہے تو یہاں مائی آدھار انٹر کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ سب سے جو پہلا یوارہ لے مائی آدھار اس پہ آپ کو کلک کر لینا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس ٹائپ کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پہ آنے کے بعد سے مائی آدھار کے ٹائپ پہ آنا ہے آپ کو یہاں پہ آنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ڈاکومنٹ اپ ڈیٹ کا یہاں پہ نیچے آپسن دیا گیا ہے آپ کو اسی کے option پہ کلک کر لینا ہے یہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس type کا interface آ جائے گا جہاں پہ آپ کو جہاں پہ آپ کو login کر لینا ہے تو login کے button پہ کلک کرنا ہے جیسے login کے button پہ کلک کریں گے آپ سے سب سے پہلے آپ کا آدھار number پوچھا جائے گا تو چلیں یہاں پہ جلدی سے آدھار number enter کر لیتے ہیں آدھار enter کرنے کے بعد سے جیسا یہاں پہ capture دیا ہے ویسی آپ کو یہاں پہ capture بھی enter کر لینا ہے جیسے ہی آپ کو login with otp کے button پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ login with otp پہ کلک کریں گے آپ کے registered mobile پہ ایک otp بھیج دیا جائے گا تو چلیں یہاں پہ کلک کر لیتے ہیں otp enter کرنے کے بعد سے آپ کو login کے button پہ کلک کر لینا ہے جیسے ہی login پہ کلک کریں گے یہاں پہ کچھ اس type کا interface آپ کے سامنے open ہو جائے گا جہاں پہ آپ دیکھیں گے بہت ساری services دی گئی ہیں جیسے آپ کا document update کا پہلا services ہے اس کے بعد سے آپ یہاں سے نہ آدھار بھی اپنا ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا پیگی سی آدھار کے لیے آپ اپنا آورڈر کرسکتے ہیں یہاں سے یا پھر آپ اپنا ڈیس اپ ڈیس اپ ڈیٹ کرانا ہے تو آپ یہاں اس والے آپسن سے آپ اپنا اڈیس بھی آپ ڈیس کرا سکتے ہیں یہاں پہ مجھے اپنا ڈاکومنٹ اپ ڈیٹ کرانا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو سرویسے وہ چودہ چودہ جوند واجہ چوبیس تک کی اپ ڈیٹ نہیں ہوگا تو وہاں پہ بھی آپ کا ریجیکشن کا پروبلم آپ فیس کر سکتے ہیں تو جو میرا سجیسن ہے کہ آپ اپنے آزار کارڈ میں ڈاکومنٹ چودہ جن کے پہلے ہی اپ ڈیٹ کرا لیں یہاں پہ سربیسز پہ آنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ ڈاکومنٹ اپ ڈیٹ کے ٹائپ میں کلک کر لینا ہے تو چلیں یہاں پہ کلک کر لیتے ہیں یہاں پہ جیسے ہی کلک کریں گے کچھ اس ٹائپ کا یہ پیج آپ کے سامنے اپن ہو جائے گا جہاں پہ آپ لکھا گیا ہے کہ اپ ڈاکومنٹ اپ ڈیٹ سربیسز یہاں پہ کچھ آپ کے ڈاکومنٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹ یہاں پہ اپ ڈیٹ کرنا ہے جیسے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے یہ دو ہی ڈاکومنٹ ہے جو آپ کو یہاں پہ اپ ڈیٹ کرنا ہے اب وہ بھی چودہ جن کے پہلے اپ ڈیٹ کرنا ہے تو چلیں یہاں پہ next کے بٹن پہ کلک کر لیتے ہیں next کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ دوسرا پیج آ جائے گا جہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو اپلوڈ کرنا ہے تو یہاں پہ بھی کیول پروسس بتایا گیا ہے کہ کیسے یہ کام کرتا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ بھی آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے سمپل آپ کو next کے بٹن پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ چلیں next کے بٹن پہ کلک کر لیتے ہیں جیسے next کے بٹن پہ کلک کریں گے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ کا demographic data جو ہے وہ backend سے پھیچھو کے آ جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی ادھار holder ہے اس کا پہلے نام آ گیا ہے اس کے بعد سے اس کا gender آ گیا ہے date of birth آ گیا ہے پھر اس کا address آ گیا ہے تو یہ سارے details آپ کو verify کر لیں اگر یہ سب کچھ correct ہے تو آپ کو نیچے scroll کرنا ہے نیچے scroll کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک terms and condition کا option ہے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے اس کے بعد سے آپ کو next کے بٹن پہ کلک کرنا ہے تو چلیں آپ next کے بٹن پہ کلک کر لیتے ہیں next کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو دوسرا page آ جائے گا جہاں پہ آپ کو document upload کے لیے بولا جائے گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ guideline for uploading document کا option آ گیا ہے یہاں پہ document کا guideline بتایا گیا ہے کہ جو document ہوگا وہ 2MB سے کم ہونا چاہیے اور اس کا جو format ہوگا وہ JPEG, PNG and PDF format میں ہونا چاہیے تو یہاں پہ چلیں نیچے scroll کرتے ہیں نیچے scroll کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ بولا جا رہا ہے کہ please upload proof of identity POI document یہاں پہ upload کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو select کرنا پڑے گا یہاں کون سا document یہاں upload کرنے والے ہیں تو چلیں یہاں پہ select کر لیتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے options دیئے گئے ہیں جیسے کی CGHSE, CHSAP MediClaim card issued by the central government پھر سے آپ کا disability identity card آپ upload کر سکتے ہیں یہاں پہ driving lessons update کر سکتے ہیں اس کے بعد سے آپ کا gender exception medical certificate from surgeon upload کر سکتے ہیں passport upload کر سکتے ہیں کسان passbook upload کر سکتے ہیں منرگا کا job card upload کر سکتے ہیں mark 10 کا mark 12 کا mark 12 upload کر سکتے ہیں اپنا marriage certificate without photograph upload کر سکتے ہیں اس کے بعد سے آپ اپنا pen card upload کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ pen card ہی upload کروں گا تو یہاں select کر لیتا ہوں pen card select کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں گے کچھ advisory دیا گیا ہے جیسے کی Dear residents, make sure the document you have uploaded is compliant with the below advisory if not request me to reject by the backend operation team تو اگر آپ کا جو document ہے وہ آپ ہی کا ہونا چاہیے اس پہ آپ کا photograph بھی ہونا چاہیے تو اگر سب کچھ برابر ہے تو آپ اوکے کے بٹن پہ click کریں گے اوکے پہ click کرنے کے بعد آپ کو نیچے scroll کرنا ہے نیچے scroll کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ view and upload document کا option آ جائے گا اس پہ آپ کو click کر لینا ہے جیسے ہی click کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس type کا interface آ جائے گا یہاں پہ آپ کو continue to upload کے بٹن پہ click کر لینا ہے یہاں پہ میں click کر لیتا ہوں click کرنے کے بعد آپ میں یہاں پہ جہاں پہ بھی اپنے photo یا pen card کا جو photo کو پی رکھا ہے اس پہ آپ کو select کر لینا ہے یہاں سے میں جاؤں گا اپنا pen card یہاں پہ select کر لیتا ہوں pen card select کرنے کے بعد ہم کو جو upload کر لینا ہے جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ میرا pen card جو ہے وہ یہاں پہ upload ہو گیا ہے اس کے بعد سے آپ کو نیچے scroll کرنا ہے نیچے scroll کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ please upload proof of address یہاں پہ بولا جا رہا ہے کہ اپنا address proof کا document upload کریں یہاں پہ نیچے آپ کو select کرنا پڑے گا کونسا document آپ upload کرنے والے ہیں تو چلیں یہاں پہ select کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے یہاں پہ بھی option دیا گیا ہے جیسے allotment later of accommodation issued by the central government state government PSU bank statement آپ upload کر سکتے ہیں disability identity card upload کر سکتے ہیں electricity bill upload کر سکتے ہیں gas connection bill upload کر سکتے ہیں Indian passport upload کر سکتے ہیں کسان photo passport upload کر سکتے ہیں اس کے بعد سے life or medical insurance policy upload کر سکتے ہیں منرگا نرگا job card upload کر سکتے ہیں اس کے بعد سے marriage certificate with or without photograph upload کر سکتے ہیں اس کے بعد سے marriage certificate کا ہو گیا پھر آپ کا passbook passbook with photograph issued by the public sector bank upload کر سکتے ہیں photo identity card certificate with issued by the central government state government under مہمساہ جو ہے وہ upload کر سکتے ہیں اس کے بعد سے آپ راسنگ card pds photograph card e-raسنگ card upload کر سکتے ہیں sct o bc certificate upload کر سکتے ہیں schedule bank schedule commercial bank جو passbook ہوتا ہے وہ upload کر سکتے ہیں آپ اپنا جو بھی آپ کا valid registered sale deed ہوتا ہے وہ upload کر سکتے ہیں یا پھر اپنا water id card upload کر سکتے ہیں e-water id card کا photocopy upload کر سکتے ہیں یا پھر water کا bill upload کر سکتے ہیں not more than 3 منت کی جو water کا bill ہے وہ 3 منت کے اندر کا ہی ہونا چاہیے یہاں پھر میں water id card e-water id card ہی select کر لوں گا اس کو select کرنے کے بعد سے آپ سے یہی پوچھا جا رہا ہے کہ جو address آپ کے آدھار card پہ ہے وہی address آپ کا جو document supporting document upload کر رہے ہیں اس پہ بھی ہونا چاہیے اگر یہ ہے تو آپ کو ok کے button پہ click کر لینا ہے click کرنے کے بعد آپ کو view detail and upload document کے اوپر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس type کا interface آ جائے گا یہاں پہ آنے کے بعد سے آپ کو continue to download کے اوپر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد سے جہاں بھی اپنے voter ID card رکھا ہے اس کو select کر کے یہاں پہ open کر لینا ہے open کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ کا document upload ہو گیا ہے اس کے بعد سے آپ کو نیچے scroll کرنا ہے جو consent i hear by give my consent کا جو page ہے اس کے اوپر آپ کو click کر لینا ہے یہاں پہ click کریں گے اس کو click کرنے کے بعد آپ کو next کے button پہ click کر لینا ہے یہاں پہ چلیے next کے button پہ click کر لیتے ہیں جیسے next کے button پہ click کریں گے یہاں پہ ایک pop up آ جائے گا کہ please confirm your demographic detail in the document exactly match with your demographic detail in آدھار تو جو بھی یہاں پہ بولا جا رہا ہے کہ جو آپ نے document دیا ہے جو آدھار card پہ detail ہے وہ دونوں correct ہے same ہے کی نہیں اگر کچھ بھی اس میں problem ہے تو آپ یہاں سے cancel کر کے دوبارہ edit کر سکتے ہیں اگر سب کچھ same ہے تو آپ کو okay کے button کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ میں okay کے button پہ کلک کروں گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرا document update ہو گیا ہے ہونے کے بعد آپ کو یہاں پہ پہلے payment کرنے کا option آتا تھا بھر یہاں پہ بھی payment نہیں کرنا ہے یہ پورا free services دیا گیا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ free of cost till 14th of 14th of June 2020 تک یہ free services ہے تو یہاں پہ یہ آنے کے بعد دیا گیا ہے اگر آپ کو اپنا acknowledgement download کرنا ہے تو آپ یہاں پہ download acknowledgement پہ کلک کر آپ download کر سکتے ہیں یہ میرا دیکھ سکتے ہیں کہ میرا download ہو گیا ہے جہاں پہ آپ کا ادھان number service request number آجائے گا and date آجائے گا اس کو آپ سمال کے رکھ لینا ہے in future میں اگر آپ کو track کرنا ہے کہ آپ update ہوا ہے تو آپ اس reference number سے status بھی check کر پائیں گے تو یہاں پہ document ہے اس کے بعد go to dashboard click کر لینا ہے جیسے click کریں گے آپ کو آنے کے بعد آپ نیچے scroll کرنا ہے دیکھیں گے کہ آپ current status ہے و verification state میں پڑھا ہوا ہے تو یہاں پہ دیکھ update کو کرے سسکرائب کرے تینک جیہ ہند